صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہی وکٹم کو انصاف اور اوفینڈر کو سزا کا تائیون کرتی ہے ناظرین وکٹم اگر پولیس انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں تو کس طرح سے انویسٹیگیشن آفیسر کو تبدیل کروا سکتا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں دی آئی جی انویسٹیگیشن جناب کامران آدل سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں پولیسنگ کا پیرڈ ایم شفٹ آ رہا ہے اور اب دنیا میں وکٹم چارٹر کی بات ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی ظلم جا زیادتی ہوئی ہے اس کے حقوق سب سے پہلے ہے اور اس میں وکٹم کے لیے یہاں پہ تفتیشیوں سے اکثر لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں اور اس کا ایک پورا سٹیٹوٹری نظام ہے آرٹیکل اٹھارہ ہے پولیس آرڈر دو ہدا دو میں جس کے تحت اب ثرف تین دفعہ تفتیش تبدیل ہو سکتی ہے تو اب ایسا نہیں ہے ایک نظام دیا گیا اور اس کے اندر ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت بورڈ بیٹھتا ہے اور بورڈ پھر وکٹم کی یا الزامل ہے کسی بھی سائٹ سے کر کوئی اپلیکشن آتی ہے تو اس کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ اس میں فلاو دیکھتے ہیں اگر انویسٹیکیشن میں کوئی فلاو ہو تو پھر وہ چینج اف انویسٹیکیشن کا لکھ کر بقیدہ آرڈر کرتے ہیں اس کے بعد پھر ریکارڈ وہاں جاتا ہے اور ایک بورا سسٹم فالو کرتا ہے تو یہ ایک آپشن موجود ہے لاؤ میں موجود ہے اور اس سے وکٹم کو کافی زیادہ خاص طور پر بڑے ہینیس کرائنز میں کافی فائدہ ہوتا ہے سر کتنی ٹائم لیمٹ میں انویسٹیکیشن آفیسر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے عام طور پر پہ پہلے تو تفتیش کو موقع دیا جاتا ہے کہ تفتیش ہو اور پہلے آئی او کو میکسیمم ٹائم دیا جائے اس کے بعد اگر ہمارے پاس اپلیکیشن آجائے تو ہم ہر ہفتے بورڈ کرتے ہیں پارٹیوں کو بلائے جاتا ہے سونا جاتا ہے تفتیشیوں کو بلائے جاتا ہے اور سکم دیکھے جاتے ہیں اگر تفتیش میں فلوز ہوں تو ہم تفتیش بدل دیتے ہیں وکٹم کی شیٹسیکشنز کا ٹرسٹ جو ہے اس سے امپورٹنٹ ہے ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر جو آدمی بھی پولیس کے پاس آیا ہے پہلی حفاظت کا جو زینہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ہمارے سے ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جائے اگر اس کو اپنے تفتیشی پر ٹرسٹ ہی نہ ہو تو کافی زیادہ پروبن داتے ہیں اسی سے بہت زیادہ فلوز بھی جنم لیتے ہیں اور کئی مطبعی ایسا ہوتا ہے کہ وکٹم کی بات سے ہی ثابت ہوتی ہے اور وہ سیکنڈ انویسٹیگیشن میں ان کا پوائنٹ و ویو کلیر بھی ہو جاتا اگر ایسا ہو تو ناکس تفتیش میں پہلے تفتیشی کو پھر ہم موسیقی